بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پاکستانی پلیٹر بائرابیہ آج ہم بنا رہے ہیں بکرائید سپیشل بیف چٹھارا بوٹی یہ دیکھیں یہ بیف لی ہے اتنے سائز میں ہم نے بوٹی کٹ کروائی ہے یہ اب ہم پریشو ککر میں ایڈ کریں گے ایک کلو ہمارے پاس بیف ہے بون لیس ہاف لیٹر ہم تانی ایڈ کریں گے بیف ہمارا اچھا نرم ہے ہم ڈالیں گے لیسن ایک ٹی سپون ادرک کا پاوڈر ڈال رہے ہیں ایک ٹی سپون ہم خوشک دھنیا اٹ کر رہے ہیں اٹھا ہوا ایک ٹی سپون نمک شامل کر رہے ہیں ایک ٹی سپون ہم شامل کر رہے ہیں پسی ہوئی لال مرچ ہندی پاوڈر ہاف ٹی سپون بس یہ چیزیں شامل کریں گے اور کور لگا کے اس کو دس منٹ کے لیے ہم پکا لیں گے کور لگا دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم گوشت ہمارا دیکھیں گل گیا ماشاءاللہ بہت ہی اچھا گل گیا یہ دیکھیں اور ہم تھوڑا جوسی رکھیں گے تو اتنا ہم پانی اس میں رکھیں گے پانی بھی نہیں ہے لیکن یہ جوسی جوسی ہے بلکل خوشک نہیں کریں گے پس فلیم کو آف کر دیں گے مسالہ بھی اسی میں شامل کر دیں گے باول میں اور گوشت کو ٹھنڈا کرتے ہیں پھر میرینیٹ کرتے ہیں گوشت ہمارا ٹھنڈا ہو گیا اب اس میں شامل کریں گے ہم دو ٹیبل سپون دہی کے ون ٹی سپون شامل کریں گے خوشت دھنیا ہاف تی سپون شامل کریں گے نمت آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیے گا نمت ہم نے اس لیے کام ڈالا ہے پہلے بھی ہم نے ڈالا ہے نمت 1 فورت ٹی سپون ہم ڈال رہے ہیں ہلدی ون ٹی سپون ہم ڈال رہے ہیں کٹی ہوئی مرچ ہاف تی سپون ہم شامل کر رہے ہیں کٹا ہوا سفیز زیرہ ٹو ٹیبل سپون ہم شامل کر رہے ہیں بیسن ٹو ٹیبل سپون ہی ہم شامل کر رہے ہیں کون فلور بہت ہی مزے دار بنتی ہے بوٹی جو ہم بنا رہے ہیں یہ سپیشل بہت ہی مزے کی بنتی ہے یہ فریش کریم ہم ایڈ کر رہے ہیں ایک ٹیبل سپون اس سے بوٹی نرم رہے گی انشاءاللہ ایک چھٹکی ہم شامل کر رہے ہیں ریڈ فوڈ کلر آپ کو اچھا لگے تو ڈال دیں کلر بہت ہی اچھا آ جاتا ہے گوشت کے اوپر چکن کے اوپر جو بھی آپ میرینیٹ کرتے ہیں تو بہت اچھا کلر آتا ہے میرینیٹ کر کے آدھے گھنٹے کے لیے ہم رکھ دیں گے اس کے بعد ہم فرائی کریں گے انشاءاللہ بیف بوٹی ہماری میرینیٹ ہو گئی ہے جو ہم نے بوائل کر کے میرینیٹ کی تھی آدھے گھنٹے کے لیے ہم نے میرینیٹ کی ہے اب ہم اسے فرائی کرتے ہیں اوئل ہمارا گرم ہو گئے پین میں ہم نے اوئل ڈالا تھا اوئل گرم ہو گیا ہم پھرائی کریں گے ہم پھرائی کریں گے سائیڈ یہ دیکھیں سائیڈ اتنی اچھی کوکوئی ہے ماشاءاللہ ریڈ ریڈ کلر آ گیا پس ہم تھوڑا سا فرائی کریں گے گوشت ہمارا ویسی ہی پکا ہوا ہے ہلکا ہلکا دونوں سائیڈ سے فرائی کریں گے اور نکال لیں گے ایسا سنیاری کلر آنے تک ہم فرائی کریں گے پھر ہم نکال لیں گے ماشاءاللہ یہ دیکھیں فرائی ہو کے بہت اچھا کلر آ گیا ہے چٹکھارا بوٹی کا یہ ہم نکالیں گے شنی میں تاکہ آئل سارا نیچے چلا جائے ایسی ساری نکال کے ہم رکھ دیتے ہیں دوسری ٹارنا ہم فرائی کرتے ہیں ہماری یہ دیکھیں اتنی کرسپی بنیے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی شاندار ریڈ ریڈ پہ ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت جلد بن جانے والی ریڈ ریڈ یہ دس منٹ کا ککر کی ویسل لگوائیے بنے اور بہت اچھی ککو بھی ہے انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی بنائیں گے تو بہت ہی پسند آئے گی دیکھیں ماشاءاللہ دوسری ٹرم بھی ہماری ریڈی ہو رہی ہے ہم اس کو چینز کریں بوٹی کو اور بہت ہی خستہ اور بہت اندر سے بلکل بیوسی ملائم ہے ہم نے ایک ٹیبل سپون بلائی پہ ڈالا ہے اسے بوٹی بہت ہی نرم ہو گئی ہے بہت ہی نرم ہو گئی ہے بیف چٹخارہ بوٹی ماشاءاللہ بہت ہی اچھی بنی ہے بہت تیسٹی بنی ہے ہم نے ایک کلو کا بنایا ہے آپ بھی ضرور ٹرائے کریں فل ڈش بھر کے بنائیں آپ کے بچوں کو مہمانوں کو بہت ہی پسند آئے گی چٹخارہ بوٹی ہے تو پھر ہم شامل کریں گے ابھی اس میں چاٹ مسالہ پاس کر لیں گے ماشاءاللہ بہت ہی زبردست قسم کی یہ ہماری چٹخارہ بوٹی تیار ہوگی ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی اچھی ہے بہت گرم ہے اس لئے مجھ سے ہاتھ نہیں لگایا جا رہا ہے بہت ہی مزکی بنی ہے بہت تیسٹی ہے آپ ضرور ٹرائے کریں انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی بہت چٹخارہ بوٹی ماشاءاللہ تیار ہے ماشاءاللہ بہت اچھی بنی ہے بہت چٹوٹی بنی ہے لیمن جوس کے ساتھ لیمن جوس اگر میری یہ بیف چٹخارہ بوٹی کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں بیل کا آئیکن بھی پریس کریں تاکہ ہر نئے آنے والے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملیں بہت بہت شکریہ اللہ حافظ